بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم کوششن کر رہے ہیں پہلے اس کوششن کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں A uniform ladder of length 70 feet rest against a vertical wall with which it makes an angle of 45 degree The coefficient of friction between the ladder and the wall and ground respectively being 1 by 3 and 1 by 2 If a man whose weight is one half that of the ladder ascend the ladder How high will he when the ladder slip If the body stand on the bottom rung of the ladder What must be his least weight so that the man may go to the top of the ladder Question آپ لوگوں نے اپنے نوٹس کی اوپر دیکھ لیا ہوگا Question کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھیں یہ questions دو حصوں پر مشتمل ہے اور اس question کا جو first part ہے یہ بھی ایک question ہے اور اس first part کو ہم already solve کر چکے ہیں پہلے اس طرح کا ایک question موجود ہے اب مجھے number کا نہیں بتا کہ کونسا question ہے وہ تو students اگر آپ اس question کو پڑھ لیں تو یہ جو پہلا انسر میں ہم نے اس کا جو پہلا انسر ہے پہلا پورشن ہے اس میں ہم نے یہ انسر کرنا ہے کہ how high will he when the ladder slip یعنی اس آدمی جس کا weight weight w by 2 ہے یعنی اگر ladder کا weight w ہے تو اس آدمی کا weight ہم نے کتنا لینا ہے w by 2 تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک اس ladder کی اوپر جا سکتا ہے تو student اگر دیکھا جائے ہم نے آدمی کا جو ladder کی اوپر distance cover ہو رہا ہے اس کو x کہا تھا تب ہمارے پاس x کتنا آیا تھا 50 feet آیا تھا اس طرح کا ایک question ہم نے already solve کیا ہوا ہے یہ question دو حصوں پر مشتمل ہے آپ نے پہلے حصے کے لیے جو diagram بنائیں گے یہ vertical wall ہے اور یہ آپ کے پاس ground ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ladder ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ladder کا wall کے ساتھ جو angle بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے 45 degree بنتا ہے جی اس ladder کا جو mass ہے یا جو weight ہے اس کو ہم w لے رہے ہیں آپ اس کو w ہی لکھ لیجئے گا آپ mg بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اس weight کو w سے denote کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ w کس کی equal ہوتا ہے mg کے اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا کہ let's suppose ایک آدمی ہے اس کا weight w by 2 ہے اور وہ جب اس point m پہ پہنچتا ہے تو یہ ladder کیا کر جاتا ہے slip کر جاتا ہے ہم نے کہا تھا کہ let's suppose یہ والا جو distance ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہے x ہے یہ ladder کا center بن رہا ہے total ladder کی لمبائی given ہے کہ total ladder جو ہمارے پاس ہے وہ 70 feet ہے یعنی a to b کتنا بنتا ہے 70 feet بنتا ہے تو پھر a to g کتنا بنے گا 35 feet بنے گا یہ ground کا normal reaction r ہے ground کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو coefficient of friction بتایا گیا ہے وہ 1 by 2 ہے اور یہ وال کا normal reaction s ہے اور وال کے لیے جو آپ کو coefficient of friction بتایا گیا ہے وہ 1 by 3 r ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس question میں آپ نے سب سے پہلے یہ diagram بنا کے اس میں وہ bottom یعنی bottom رنگ کی اوپر ہم نے دوبارہ جو ایک weight رکھنا ہے وہ دوسرے diagram کا حصہ ہے اس یعنی پہلے portion میں ہم یہی diagram بنائیں گے اور اگر آپ دیکھیں آپ نے اس طرح کا ایک question بقاعدہ solve کیا ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہم نے forces کو equate کر کے r اور r کو eliminate کر کے s کی value find کریں گے پھر ہم جب point aq پر moment لیں گے تو اس moment فارمولے سے وہاں پہ s کی جگہ s کی قیمت لگا کر ہم نے اس x کو معلوم کرنا ہے اور یاد رکھیں یہ x ہمارے پاس کتنا آتا ہے 50 feet آتا ہے تو یاد رکھیں آپ نے اس question میں اگر یہ question paper میں آتا ہے تو آپ نے یہ والا diagram بنا کے جس طرح آپ نے پہلے ایک question کیا ہے وہ سارا کے سارا question پہلے لکھنا ہے یعنی کہ اس سارا کے سارا process کرنا ہے اور یہ x معلوم کرنا ہے بقاعدہ 50 feet صرف بتانا نہیں ہے کہ یہاں پہ x ہمارے پاس 50 feet آئے گا بلکہ proper طریقے سے اس کو معلوم کرنا ہے اب اس question کا جو دوسرا part ہے اس کے لئے آپ نے دوبارہ ایک diagram بنانی ہے اور اس diagram میں یہ جو دیکھیں یہ جو آدمی ہے اس کو ہم نے top تک لے کے جانا ہے یعنی اس کو یہاں تک نہیں اب دیکھیں جب وہ یہاں پہ آتا ہے ladder کیا کر جاتا ہے slip کر جاتا ہے تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں ایک extra support دینا پڑے گا یعنی یہ جو ladder کا bottom رنگ ہے اس کے اوپر ہمیں ایک اور یہاں پہ کوئی چیز رکھنے پڑی گی ٹھیک ہے let's suppose یہاں پہ ہم جو بھی رکھ رہے ہیں اس کا weight w1 ہے یہ bottom رنگ کی اوپر رکھنا ہے تو یہ اور یہاں پہ weight w1 رکھنے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اب اس top تک پہنچ جاتا ہے اور جب آدمی اس top پہ پہنچے گا تو پھر آدمی کا جو weight w by 2 ہے وہ یہ آ رہا ہے اس کی line of action اب یہاں پہ ہونے چاہیے ladder کا center اپنے جگہ پہ رہے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے again ہم نے forces کو resolve کرنا ہے r کو eliminate کر کے s کا ایک formula بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد moment لیں گے point a کی اوپر اور جب ہم point a کی اوپر moment لیں گے تو وہاں سے ہم نے یہ w1 معلوم کرنا ہے کہ یہ w1 ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے یاد رکھیں اس question میں جو w1 آئے گا وہ آئے گا w by 4 کہ اس ladder کا اگر weight w ہے تو اس w کو 4 سے divide کر کے جو weight بنتا ہے اتنا weight آپ کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا اگر اس سے کم رکھتے ہو تو پھر یہ آدمی اس top تک نہیں پہنچے گا پھر آدمی ادھر کہیں ہو کے ادھر کہیں ہوگا اور لیٹر دوبارہ کیا کر جائے گا slip کر جائے گا لیکن اگر ہم اس weight کو w by 4 بناتے ہیں تب یہ آدمی جو ہوگا وہ اس top تک move کر سکتا ہے تو student اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں equating horizontal and vertical forces ڈیٹیل اس طرح کی لکھ لیجی گا کہ let's w1 is the least weight is the least weight such that such that man goes to top ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں equating vertical and horizontal forces student آپ اگر آپ دیکھیں vertical ہمارے پاس کتنی forces لگ رہی ہے یہ r vertical ہے half w1 r کے بعد 1 by 3 1 by 3 sorry یہ اس کو r نہیں کہنا یہ 1 by 3s بنے گا ٹھیک ہے یہ کیا بنے گا 1 by 3s 1 by 3s ہمارے پاس vertical ہے اور downward کتنی forces لگ رہی ہیں w1 ہے w ہے اور w by 2 ہے so these 3 forces are downward اس کے بعد ہمارے پاس right کو ایک force لگ رہی ہے کونسی right کو ایک ہی force لگ رہی ہے 1 by 2 r اور left کو ایک force لگ رہی ہے s so these 2 forces are horizontal اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ s کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں اور وہ کتنی آ جائے گی 2 r اور یہ s کی قیمت 1 میں put کر لیں اگر اس کا نام ہم 1 رکھیں تو ہمارے پاس آئے گا r plus 2 by 3 r w1 اگر ان دونوں کا lcm لیا جائے تو یہ بنے گا 3 w by 2 اور یہاں سے اگر آپ lcm لے لیں تو یہ بنے گا 5 by 3 r w1 plus 3 w by 2 یہاں میں ہمیں کیا کرنا ہے student یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے یہ s کی قیمت آپ نے یہاں put کرنی ہے ٹھیک ہے یہ r کی قیمت یہاں سے کتنی آ رہی ہے بلکہ r کی قیمت یہاں سے آ رہی ہے 2s آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے r کی جگہ 2s لگانا ہے 1 by 3 s w1 plus 3 w by 2 اور یہاں سے lcm لے لیں 32006 plus 1 7 by 3 s w1 plus 3 w by 2 اور یہاں سے s کتنا آ جائے گا 3 by 7 w1 w1 plus 3 w by 2 یہ s کی قیمت معلوم ہو گئی اب ہم point a کیو پر moment لیتے ہیں taking moment at point a point a کیو پر ہم moment لیتے ہیں اور آپ کو بتا ہے r کا distance 0 1 by 2 r کا بھی 0 ہوگا w1 کا بھی 0 ہوگا لیکن اس w کا moment ہوگا وہ negative ہوگا downward force ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پاس multiply کتنا ہوگا یہ جو لمبائی ہے ہمارے پاس یہ 35 ہے یہ والا زاویہ 45 ہے تو کیا multiply ہوگا 35 زاویہ کے سامنے والی side ہے کیونکہ w کے لیے ہمیں یہ والا distance چاہیے یہ perpendicular distance چاہیے تو sign کا ذکر ہونا w2 ہے اس کے لیے یہ hypertinous بن رہا ہے جو کہ 70 ہے اور اگر یہ 70 ہے تو پھر یہ side کیا ہونی چاہیے 70 sign 45 تو minus w by 2 70 sign 45 اور اس کے بعد اگر ہم اس 1 by 3 s کی بات کر لیں تو 1 by 3 s کا line of action یہی ہے لیکن 1 by 3 اور اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا 70 sign 45 اس کے بعد اگر ہم s کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا 70 cos 45 کیونکہ s کے لیے ہمیں یہ والا distance جائیے یعنی یہ والا angle کے 7 سائیڈ ہے تو اس لئے cos کا ہم ذکر کریں گے ٹھیک اب اب ہمارے پاس کیا بنے گا یہ تینوں zero ہو جائیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس بنے گا minus 35 w butas k root of 2 minus یہ بھی بن جائے گا 27 سے تقسیم ہو کے 35 بنا دے گا k root of 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 70 s 3 square root of 2 ٹھیک ہے اور یہاں سے آ جائے گا 70 s divided by square root of 2 یہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں 3 square root of 2 سے multiply کر دیتے ہیں 3 multiplying 3 square root of 2 کو multiply کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اب یہ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ 3 multiply ہوگا تو کیا بنے گا minus 105 w اور یہاں پہ 3 multiply ہوگا کیا بنے گا minus 105 w ٹھیک ہے یہاں پہ 70s آجائے 70s پلس 70s نہیں یہاں پہ 3 multiply ہونا چاہیے 210 اور 0 اب اگر آپ دیکھیں 280s برابر اگر ان دونوں کو ادھر لے آئیں تو کیا بنے گا 105 105 210 ہو جائے گا dividing by 70 یہ 70 سے divide ہو سکتے ہیں dividing by 70 تو یہاں پہ کتنا آجائے گا یہاں پہ 4 بچے گا اور یہاں پہ کیا بچے گا یہاں پہ 3 بچے گا اب S کی جگہ S کی value لگائیں اور S کی value جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئی تھی S کی جگہ S کی value لگائیں وہ I think آئی تھی 3 by 7 W 1 plus 3 W by 2 3 W اب یہاں سے W 1 find کرنی کی کوشش کر لیں W 1 ہمارے پاس کتنا آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 12 اور 7 W 1 plus 18 اور 7 W 3 اور W 7 سے multiply کر لیں 12 W 1 plus 18 W اور یہ کتنا بنے گا 7 سے multiply کریں 7 3 21 W 18 W ادھر لے جائیں 12 W 1 is equal to 21 1 W minus 18 W اور یہاں سے ہمارے پاس 12 W 1 آ جائے گا 3 W اور W 1 آ جائے 3 W by 12 اور W 1 آ جائے 1 by 4 W اور یہ ہی تھا ہمارا آنسر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر bottom رنگ کی اوپر ہم نے weight W 1 رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ